اسلام علیکم دیکھ لیں بات یہ ہے کہ آپ ظلم بھی کریں اور ہم اوف بھی نہ کریں بلایا آپ نے نہیں ذمہ داری میرے پر ڈال دی ہے نہیں بلایا انہوں نے پچھلے ہفتے پھر انہوں نے کہا آپ آئے نہیں میں نے کہا آپ کا گھر ہے آپ بلائیں گے تو میں آؤں گا نا میں اب انویٹیشن کارڈ شکھ پا رہا ہوں اگلے ہفتے کے لیے اجلی مضامل صاحب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب یعنی کہ وزیراعلا مریب نواز شریف نے آئی جی پنجاب سمیت اہم آفسر کی خدمات وفاق ہو دینے سے مازد کر دی ہے یا انکار کر دی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعلا مریب نواز نے یہ انکار اپنے چچا وزیراعظم شباز شریف کو کیا یا پھر وزیر داخلہ محسن نکوی کو انکار کیا کیا لگتا ہے یہ معاملات کہاں تک جائیں گے چاہ چاہ پتیجی نے مل کے محسن نکوی کو انکار کیا محسن نکوی صاحب کو اپنی ڈومین سمجھنی چاہیے اور ان کو اپنی لیمیٹیشنز کا اندازہ کرنا چاہیے اور وہ کہ پرائم نیسٹر کیا چیز ہے چیف نیسٹر کیا چیز ہے اور ایک پلٹیکل اور ڈیموکرائٹک دور کے پرائم نیسٹر اور چیف نیسٹر اور ایک نگران چیف نیسٹر میں کتنا فرق ہوتا ہے وہ انہیں سمجھنا چاہیے اور انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پلٹیکل چیف نیسٹر کی زیادہ ہوتی ہے نگران سے انہوں نے لوز کھیلا انہوں نے دو دفعہ لوز کھیلا شیکرٹی انٹیریئر پہ بھی لوز کھیلا اسمان انور کا نام دیا اس میں بھی وہ بولڈ ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیک میٹ ہو گوئی محسن نکوی صاحب کو اور اب آئی جی اسلامباد پر بھی انہیں چیک میٹ ہو محسن نکوی صاحب کی جگہ اگر آپ ہو تو آپ نہیں کریں گے ان کے لیے ہر وقت فون آ جاتا ہے پرائم نیسٹر کو کہ جی آپ ان سے مت تلچیں اور ان کی بات آپ مانیں پیرٹس پہ بات ہوگی نا اب دیکھیں نا آئی جی اسلامباد پر جو اسلامباد کے باقی ڈی آئی جیز ہیں وہ علی ناصر رزوی سے سینئر ہیں وہ ایک جونئر کے مطاعت کیسے کام کریں گے اور وہ انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ وفاق کسی صوبے سے بندہ نہیں لے سکتا میں آپ کو اس کی ایک اور مثال یاد کروں اسمان بزدار کے دور میں ایک کریکٹر ہوتے تھے ٹیکے یاد ہے آپ کو بالکل یاد ہے اور وہ بزدار صاحب کے بہت قریبی اور ناک کے بال جب عمران خان نے اپنے چیف سیکٹری اور آئی جی لگائے جہاں تو آزم سلمان وغیرہ اور اور اس کے بعد ٹیکے کا وفاق میں بھیجنے کی کا اعلان کر دیا گیا آپ کو پتہ چار مہینے ٹیکے کی وفاق کو بھیجنے کی سمری چیف سیکٹری نے اپروف کر کے اسمان بزدار کو بھیجی ہوئی تھی اوپر سے آزم خان بھی کرتے تھے لیکن بزدار کو آپ بہت ڈمی چیف نیسٹر کہتے ہوں گے اس نے سائن نہیں کی تھی وہ پنجاب میں ہی رہ گئے یہ چیف نیسٹر کا پرسنل پروکٹیو ہے صوبے سے کسی افسر کو ریلیو کرنے کا اگر چیف سیکٹری بھی لکھ بھی دے تو چیف نیسٹر سائن نہ کرے تو بندہ ریلیو نہیں ہوتا تو وہ کیوں مریم علی ناصر ریزبی کو ریلیو کرے گی جب تک کہ مریم کی وش نہیں ہوگی بھائی وہ کہتے ہیں سی نڈیو سیکٹری کو ہم نے پی سی پی میں لے کے جانے کام کرانے ہوں گے بڑے بڑے کہ وہ لے جا سکتے ہیں but with the consent of the system اوپر کو انوار کاکڑ نہیں بیٹھا شباز شریف بیٹھا ہے اور نیچے مریم نواز بیٹھی ہے انہوں نے درمیان میں اپنی حدود میں کھیلنا ہے یہ انہیں سمجھ ہونی چاہیے اب کیا لگتا آنے والے دنوں میں محسن نکوی اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم میں مزید یعنی دراد پڑے گی دواریں اور اونچی ہوں گی کیا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ محسن نکوی کے بارے میں بات تو محسن نکوی صاحب کے ہینڈلرز سے ہو جائے گی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہم ہم وہ آس خود تو کوئی بہت بڑی political entity نہیں ہے نا کہ وہ threat ہوں گے نہیں نہیں میں نے دوسرہ ان کے ہنڈلرز نے فون کیا تھا پرائیم منسٹر کو کس لیے کبھی اس کو تنگ نہ کرو جب انہوں نے کہا تھا پرائیم منسٹر سنا تھا جا رہے تھے کہ وہ اسی بی کا یا کوئی ایک عوضہ جو ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ اور لوگ کو اپوائنٹ کریں وہ بات محسن نکوی نے اپنی منوالی انہوں نے دونوں رکھ لی وہاں پہ محسن نکوی کی جیت ہو گئی لیکن ایک ایک محاس کی جیت کوئی ultimate جیت نہیں ہوتی پھر سیکٹر انٹیریر پہ ہار گئے کرائی جی اسلامباد پہ ہار گئے آپ دیکھیں یہ continuous لڑائی میں آپ کسی دن جیتیں گے کسی دن ہاریں گے تب کس والی لڑائی میں ان کی جیت متوقع ہے نہیں اب کیا وہ انٹیریر سیکٹر منسٹر ہے انٹیریر منسٹر کے طور پہ جو ان کے اختیار ہیں وہ کام کریں گے تو پرائیم منسٹر ہیں وہ اپنے کام کریں گے جہاں کوئی conflict ہوگا وہاں ہے انہوں نے ریزولف کرا لیں گے آنکہ پتہ مختلف قسم کی میمز بن رہی ہیں جوکس آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ووٹس ایپ پہ مجھے کسی نے تصویریں بھیجی ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے وزیرہ داخلہ محسن نکوی نے سینیٹ اپ محسن نکوی سے ملاقات کی جس میں چیئرمن پی سی بی محسن نکوی بھی موجود تھے اس دوران پاکستان میں کرکٹ کی بہتری اور سیکیورٹی کی صورتحال پہ تفصیلی تبادلہ ہوا وزارت داخلہ کی درسے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو ٹوئی 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 نیوز کے مالک محسن نکوی نے بڑا سراہ یہ چل رہا ہے آج کل آگے کیا لگتا ہے کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں میں کچھ زیادہ نہیں بات ہوں لیکن میرے خواہم اسی میکنگ جینور انمیز یا بچارے ویسی اس کے خلاف ہوں میں ملوک نہیں میں خالی وہ کچھ نگران دور میں آپ کے پاس کچھ ایپسلوٹ پاور ہوتی ہے اور آپ اپنی مرضی کر رہے ہوتی ہیں لیکن اب وہ جس رول میں ہے اس میں ان کے پاس ایپسلوٹ پاور نہیں ہے انہی شکل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے فروم ایپسلوٹ پاور تو ای ویری لیمیٹڈ پاور تو میرے خیال میں وہ اسی طرح فیصلے کرنا چاہ رہے تھے جیسے نگران چیف کر لیتے تھے اس کو ادھر لگا دیں ٹرانسفر کر دیں پوسٹنگ کر دیں اب انہیں سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ایک سسٹم ہے اور اس میں ان کی سا فیصل نہیں چلتا تب انہوں کو زرداری صاحب اتنا بیک کر رہے ہیں جتنا ان کی انٹیرم میں نومنیشن کے لیے انہوں نے کیا تھا مجھے نہیں لگتا زرداری صاحب نے وہاں بیک کیا وہ کو زرداری صاحب کی فرسٹ چوائس نہیں تھے بیک کو دیکھیں نا جی آسے منیر صاحب نے کیا تھا جب پی ایم وہ کیا کہتے ہیں جب آسے منیر صاحب کے وہ کینڈیٹ تھے تو سب کو قابل قبول ہے آج وہ آسے منیر صاحب کے کینڈیٹ فر انٹیرم نسٹر ہے سب کو قابل قبول ہے آسے منیر صاحب انہیں سینیٹرم مانا چاہتے تھے وہ بن گئے آسے منیر صاحب نے انہیں چیئرمن پی سی بھی بنایا وہ بن گئے تو میں نہیں مانتا کہ زرداری صاحب نے کو ان کی فسلیٹیشن کی یا شباہ شریف نے کو فسلیٹیشن کی وہ ایک الٹیویٹ چوائس تھے کیونکہ ان کے سر پہ ہاتھ تھا آسے منیر صاحب کا تو لوگ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی اکتوبر نویمبر میں آسے منیر صاحب کی مہربانیوں کے اسے محسن نقری وزیراعظم بن جائیں گے دیکھیں اس کے لیے آسے منیر صاحب کو پورا سسٹم ریپ اپ کرنا پڑے گا ملک میں آئیں تو ختم کرنا پڑے گا ایک مارشلہ لگانا پڑے گا اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے اور اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا تھا تو وہ الیکشن ہی نہ کراتے الیکشن کرانے کوئی ضروری تو نہیں تھے آپ جیسے کہی دوست یہ بھی تو کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کروانے ہی مجبوری تھی انٹرنیشنلی اور الیکشن کروایا ہے انہوں نے تو اگر الیکشن کرانا مجبوری تھی تو اس گورنمنٹ کو چلانا بھی مجبوری ہے آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ وہ مارشلہ لگانے کی پسیشن میں ہے بہت 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 میں ان لوگوں میں ستا جنہوں نے شرطیں لگائیں تھے کہ الیکشن ہو رہی ہیں مجھ سے لوگ بہت شرطیں آ رہے ہیں اس بات سے بہت سارے لوگ یہ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ نہیں ہوں وہ بھی آپ ہی کے دوست ہیں آپ ان کی دوستی سے انکار تو نہ نہ کریں میں نہیں کرتا وزیراعظم شباز صریف اور وزیراعلا مریم نواز سعودی ریبیا کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں میم اور شین تو کھٹے ہو گئے ہیں لیکن نون پھر سے کہے بہت تو اس کا مطلب ہے ہم افعاؤں کو سچ سمجھیں اور دوسرا کیا سعودی ریبیا سے واقعی اب نون لی کی حکومت کو کوئی ریلیف ملے گا کہ نہیں ریلیف تو پاکستان کو ملنا ہے مبشر لکمان اور اس سے پہلے آسم منیر صاحب ایم بی ایس کو مل کے آئے ہیں پھر ایم بی ایس کے چھوٹے بھائی جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اب شباز شریف اور مریم نواز ایم بی ایس کو ملنے جا رہے ہیں اور اگر تو سعودی انویسمنٹ کے لیے بہت بات ہو رہی ہے اور بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے اگر وہ سعودی انویسمنٹ میچور ہو جاتی ہے اور ایم بی ایس پاکستان میں فارن ڈیریکٹر ایف ڈی آئی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل حل ہو جائیں یہ بہت شورٹ کٹ سلوشن ہے پاکستان کے معاشی مسائل کا سوال تو یہ ایم بی ایس کیا چاہیں گے کتنا چاہیں گے اور کب چاہیں گے لیکن بہرحال سیگنلز تو سعودی عرب سے بہت پوزیٹیو ہیں بلکہ آپ میمز کی بات کر رہے ہیں آج کل تحریک انصاف کے دوستوں کی تو ایک ہی امید ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو رہا کرائے گا ڈانلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کی حکومت آئے گی ڈانلڈ ٹرمپ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایک ہی منطر ہے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو محید پیرزادہ بھی ڈانلڈ ٹرمپ کی تقریریں ٹویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ان سب کی آخری امید تو ڈانلڈ ٹرمپ ہی ہے اب رہ گئی ہے تو دوسری طرف اللہ لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ڈانلڈ ٹرمپ آئے گا تو کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو محمد بن سلمان ہینڈل کر لیں گے اور کوئی ایسی چینج پاکستان میں ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے سے بھی نہیں ہوگی ایم بی ایس بہت امٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لیے پاکستان کی ریلیشنز امریکہ کے لیے اگلے الیکشنز کے بعد اور فیلحال پاکستان کے فینانشل کرنچ سے نکالنے کے لیے میں اس دورے کو کافی اہم دیکھتا ہوں کیونکہ اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں اب میچور ہوں گی کیونکہ وہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تائیس مارچ کی پریٹ کے لیے تو ایسی سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا کچھ چیزوں کے مچور ہونے کا وقت آ گیا ہے بڑی آج کل مسلم لیگ نون والے انقلابی ہوئے ہیں خاص طور پر رانہ سنا اللہ اور میاں جاوے لتی تو بڑے پریشان ہے بڑی گولہ باری کر رہے ہیں کیا لگتا ہے دوسری طور مسلم شین لیگ والے بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں کیا چل رہا ہے کہ میاں صاحب سے پھر کوئی بڑی قربانی تو نہیں مانگ لی گئی ہی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب نے کچھ کہا ہے میاں جاوے لتیف یا رانہ سنا اللہ اپنے ان پر نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں ان کا الیکشن آر گئے ہیں اب سسٹم میں جگہ نہیں بن رہی ان کی آپ کا خیال ہے دونوں دوبارہ واپس سسٹم میں آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں رانہ سنا اللہ صاحب بھی حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور جاوے لتیف صاحب بھی آنا چاہتے ہیں تو رانہ صاحب کا تو سنا تم کو منجاب میں لا رہے ہیں آپ لوگ میں لوگ کہاں سے لا رہا ہوں ابھی آئے تو نہیں نا اعلانات پہ نہ آئے کریں سیاست میں جب تک کچھ ہو نہ جائے there are many slips between a lip and a ship پہلے کہہ رہے تھے وہ لارسن زمنی لڑے ہیں لڑے ہیں سب کہہ رہے تھے لارسن رانہ صلی اللہ کو زمنی کا ٹکٹ دے دیا گیا نہیں ہوا اب دیکھیں آگے بھی کیا ہوتا ہے ابھی تو ٹائم ہے بہت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مریم نواز کی style of government میر رانہ صاحب کی کوئی اتنی خاص جگہ تو زمنی میں لگ کیا رہے آپ کو دیکھیں تاف ہوگا ابھی تو اگر تو زمنی میں پی ٹی آئی کا ووٹر ویسے ہی نکلا جیسے آٹھ فروری کو نکلا ہے تو اور بات ہے اور اگر آپ ووٹر نے ویسے مومنٹم سے نہ نکلا تو نون لیگ سٹے نکال لیں آپ کے خیال میں نکلے گا کہ نہیں نکلے گا بوٹر ابھی تو مومنٹم نہیں نظر آ رہا آٹھ فروری کو تو ایک بن رہا تھا ابھی تو ہلکیت بہت تھوڑے ہیں اور مومنٹم اس طرح نہیں نظر آ رہا اچھا دی وفاق اور صوبے کی لڑائی جو ہے اس کا کوئی خاتمہ نظر آتا ہے کے پی کے اور وفاق میں کیونکہ اب علیہ مین گھنڈا پور تو بڑی فرنٹ فورٹ پہ کھیل رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں فرنٹ فورٹ پہ ترہ سمجھائیں مجھے بھائی آپ ان کے ذات تابر توڑ حملے تو دیکھیں اور اسد کیسر کی اپنے بات سنی تھی جو انہوں نے ان کو ایڈوائز کی ہے وہ اسد کیسر تو بچارے وزیرالہ بننے کے امیدوار تھے ان بچاروں کو پہلے پرویز خٹک نے نہیں بننے دیا اب گنڈا پور نے نہیں بننے دیا ان کا بھائی سپیکر بننا چاہتا تھا گنڈا پور نے ان کے بھائی کو سپیکر نہیں بننے دیا اسد کیسر کی بات نہ کرے he is a man with miss train دیکھیں نا وہ عمر یوب اور سب لوگ آوی ہو گئے اسد کیسر بچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملا ان کے تو ساری political ڈیپلمیس سے بھی ناکام ہو گئی مولانا کے گھر جانا آنا دیکھیں کچھ لوگ سیاسی جماعتوں میں موجود ہوتے ہوئے بھی ایکسٹرہ پلیئر بن جاتے ہیں وہ ٹیم کے فرسٹ الیون میں نہیں ہوتے جاوید لتیف فرسٹ الیون میں نہیں ہے اسی طرح اسد کیسر بھی فرسٹ الیون میں نہیں ہے ان کو ان کا ان کو ان کی وہ position نہیں ہے جو باقیوں کی ہے تو ان کے بیان پر تو میں توجہ نہیں دے سکتا ہاں گنڈاپور کی policy پہ آپ ضرور مجھ سے بات کر لیں کہ گنڈاپور کیا کہہ رہا ہے وفاق کو یا گنڈاپور کی گفتگو اور عمل ساتھ ساتھ یکسوئی میں ہے یا ان کا ایکٹ کچھ اور ہے اور ان کی گفتگو کچھ اور ہے policy اور posture کا کھیل ہے وہ دیکھ لیں تو کو کور کمانڈر کے ہیڈ کوارٹر میں سجدہ ریز تھے پوری کیبنٹ کے ساتھ افتاری پہ کہہ رہے تھے آپ بتائیں حکومت کیسے کرنی ہے اور وہ شباز شریف کو ملنے پرائم نیسٹر ہاؤس بھی گئے ہیں انہوں نے تصویریں بھی کھچوائی ہیں ون ٹو ون ملاقات بھی کی ہے باہر آکے ایسن اقبال کے ساتھ پریس ٹاک بھی کی ہے محسن نقوی کو بھی جپھییں ڈالی ہیں بلہ ہور بچارہ کی کرے اسے جو کیا کریں گے بچے کی جان لیں گے تو کیا یہ ان حسین کے سامپوں میں سے ہے جس کا عمران خان نے ذکر کیا تب ہی نہیں عمران خان کے تو اگر آپ عمران خان کی نظر سے دیکھیں تو ساری حسین کے سامپ ہیں امبرسٹر گوھر سے لے کے عمر ایوب سے لے کے حسد کیسر سے لے کے کیونکہ کوئی بھی فوج سے لڑنے کے لیے تیار نہیں سوائے عمران خان کی کیبنٹ اس کی کوئر ایڈ کوارٹر میں سجدہ رہی ہے اور وہ کہتا ہے میں آسم منیر کو چھوڑوں گا نہیں آپ کوئی بات سمجھ آتی ہے آپ میری بات سمجھیں نا عمر ایوب جو آسم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ جائیں تو عمر ایوب اور شیر افضل مروت فون کر کے کہتے ہیں کسی نے کوئی مظاہرہ نہیں کرنا وہ کہا نمچہ ڈانگا نہیں آپ بات سمجھیں نا آدل راجہ کہتا ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ کمپنی کا ایجنٹ ہے وہ ان کو نکال دیتے ہیں پر شیر افضل مروت تو اپنی جگہ اہم ہے لہذا آپ عمران خان مجھے تحریک انصاف میں ایک سیاسی تنہائی کا شکار لگتے ہیں کیوں بننا ہے ساری پی ٹی آئی فارفرڈ بلوک ہے کیا کرانا ہے آپ نے جو نہیں ہوتا ہم یہ بتائیں پنجاب میں انہوں نے جہاں جہاں الیکشن آن اپوز کرانا تھا کرا لیا کہ نہیں کرا لیا ہم پی ٹی آئی نے ساتھ مل کر الیکشن لڑا ہے سینٹ کا پنجاب میں آن اپوز ہوئے ہیں سندھ میں انہوں نے فیصل وارڈا کی سیٹ نکالنی تھی ان کو پی ٹی آئی کا بائی چاہیے تھا اگر پی ٹی آئی بائی کاٹ نہ کرتی اور وہ ایم کی ایم کے ساتھ مل جاتی تو وہاں ایک سیٹ بھڑ جاتی وہ سیٹ فیصل وارڈا کو دینی تھی پی ٹی آئی نے سندھ میں بائی کاٹ کیا کے نہیں کیا پنجاب میں نہیں کیا پنجاب میں وہ جنرل سیٹیں جو آن اپوز کرانا چاہتے تھے انہوں نے کرا لیں جن ٹیکنو کریٹ پر الیکشن کرا کے جیتنا چاہتے تھے وہ جیت نہیں آپ بتائیں پی ٹی آئی نے کیا پرابلم پیدا کی ہے سسٹم کے لیے کے فرورڈ بلوک بنائے جائے ساری پی ٹی آئی فرورڈ بلوک آپ نے کیا کرانا ہے جو کرانا ہے کرا لیتے ہیں پتہ نہیں یار اپنا وہ امارے اوپر تو بھوشہ بیگم الزام ہی لگاتی جاری کبھی اس کو آپ ٹوالر کلونر پلا رہتے ہیں کبھی زیر کلا رہتے ہیں کتنے کون سا زیر کلا رہے ہیں جو اتنے مہینے میں اثر ہی نہیں کر رہا اشرا بی بی بنی گالا میں آرام سے رہ رہی ہیں اگر مجھے نا کہے روز کے مجھے زیر دیا جا رہا ہے تو لوگ یہ بات کریں کہ آپ بنی گالا میں عاشی کر رہی ہیں وہ اپنے اوپر دیکھنا پہلے سب نے اعتراض کیا کہ آپ بنی گالا رہ رہے ہیں آپ جیل واپس جائیں آپ جیل واپس جائیں آپ بنی گالا انہوں نے چیزوں پر ڈسٹریکٹ کرنا تھا کہ میرے بنی گالا رہنے پر گفتگو نہ ہو کہنا شروع کر دیا کہ مجھے زیر دیا جا رہا ہے لیکن میرے اور آپ جیسے جو سادہ لو لوگ ہیں اور ہم جو کم کم ذہن لوگ ہیں ہم ان کی سٹریٹیجک موگ نہ سمجھ سکیں اور ہم یہ گفتگو شروع کر دیں کہ زیر دیا جا رہا ہے بھئی گفتگو تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک فوج کے آشرباد سے بنی گالا میں رہ رہی ہے نہیں رہ رہی بنی گالا بلکل رہ رہی ہے پھر بلکل رہ رہی ہے بلکل رہ رہی ہے تو آنے والے دنوں میں ایک اچھی خبر ہے جی مزمل صاحب سر پاکستان کے لیے اچھی خبر تو ایکنومک فرنٹ پہ ہی ہو سکتی ہے ملہ میں میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں چیزیں پوزیٹیو ہیں آپ شاید نہ سمجھیں دیکھیں سکسٹی ایٹ تھاؤزن پر سٹاک ایکسینج ہے آئی ایم ایف کا سٹاف اس حکومت کے ایک ماہ کو دیکھ لیں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے وہ پیسے آ رہے ہیں اگر ہم سعودی عرب اور چائنہ سے کچھ فارنڈ ڈیریکٹر انویسمنٹ سیکیور کر لیتے ہیں اگلے تین سے چارمہ میں اور آئی ایم ایف سیکیور کر لیتے ہیں تو جو یونائیٹڈ نیشنز کا اکنومک سروے ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی چھپیش فیصد سے کم ہوگے بارہ فیصد پہ آ جائے گی اگلے ایک سال میں اگر یہ ہو جاتے ہیں تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے مجھے نہیں بتا آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں مجھے تو سب سے بڑی پرابلم میں سوکر مہنگائی سے ہے مجھے پیٹل کی قیمت سے ہے مجھے بجلے کی قیمت سے پرابلم ہے مجھے ہاؤس ہولڈ یوٹیلٹیز کی چیزوں سے پرابلم ہے میں تو وہ کم ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی مضامل صاحب کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں بہت بہت شکریہ